بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم اللہ نبینا محمد اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمت کے حسائی میں رکھے آمین آمین آج رمضان سپیشل افطار سپیشل ایک اور جھٹ پرد مزددار سی یونیک سٹائل سموسے کی ریسپی شیئر کر رہی ہیں تو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی شروع کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک کپ بھر کر میدہ لینا ہے اور پھر آپ نے اس میں ٹو ٹیبل سپون سوجی شامل کر دینی ہے اور ایک کپ بھر کر پانی شامل کر دینے ساتھ ہی اس میں آپ نے ہاف ٹیبل سپون نمک بھی شامل کرنا ہے اور ساری چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور پھر اس کو کک کرنا شروع کر دینا ہے اتنی دیر آپ نے اس کو کک کرنا ہے کہ یہ پانی بلکل ڈرائ ہو جائے اور ایک ڈو کی فارم میں ہمارے پاس آ جائے یہ دیکھیں جولہ بند کر دیا اور اب آپ نے ڈو کو ون ٹیبل سپون آئل ڈال کے بہت اچھے سے نیٹ کر لینا ہے اور اس کی چھوٹے چھوٹے سائز کے پیڑے بنا لینے ہیں آئیے اب فیلنگ ریڈی کرتے ہیں آلو لیے اس میں میں نے چیز موزریلہ چیز شامل کی اور ہاف ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ شامل کی ساتھ ہی اس میں ہاف ٹیبل سپون زیرہ شامل کیا اور ہاف ٹی سپون نمک شامل کیا سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں آپ کی مزیدار سی فیلنگ ریڈی ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا اپنے ہتھیلی کے سائز کے برابر بیل لینا ہے آلو کا مکسچر آپ نے ایڈ کرنے کے بعد پانی لگا کر اس ساری سائیڈز کو بند کر دینا ہے اور فوکس سے آپ نے اس طرح ڈیزائننگ کر لینی ہے تو یہ ہمارا بہت ہی جھٹ پٹ سا مزیدار سا ہاف مون سٹائل کا سموسہ بن کر ریڈی ہو جائے گا ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ان سموسوں کو آپ بنا کر فریز کر سکتے ہیں اور پورا ماہ رمضان انجوائے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اسی طرح سے سارے سموسوں کو آپ نے ریڈی کر لینا ہے اس کو فریز کرنے کا طریقہ آپ نے ان کو کرم تیل میں دو منٹ پک کرنا ہے ہاف ڈن کر کے آپ نے تھنڈا کر کے ان کو فریز کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں بہت ہی مزیدار سے خستہ سے موں میں گھل جانے والے سموسہ بغیر کسی محنت کے بن کر ریڈی ہے اس کو آپ نے کرم تیل میں فریز کر لینا ہے جب گولڈن کلر آ جائے تو نکال لیں یہ دیکھیں ہمارے بہترین سموسے بن کر ریڈی ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا